بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت ہی اہم فنکشن ہے آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ ہم نے ریسیکشن کا یوز کیسے کرنا ہے اور کب کرنا ہے اگر آپ کے پاس سائیڈ پر ٹریورس پوائنٹ دو پوائنٹ ہے ایک سٹیشن اور ایک بیک سائیڈ اگر یہ دو آپس میں نظر نہیں آتے ٹھیک ہے تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے آپ نے ایسے جگہ مشین سیڈ کرنا ہے کہ وہاں پہ آپ کو دونوں پوائنٹ نظر آ جائے پھر وہاں سے آپ نے مشین سیڈ کر کے دونوں پوائنٹ میار کرنا ہے پھر آپ نے آگے اپنا کام کنٹینئو رکھنا ہے ٹھیک ہے فرینڈ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جانیں گے دیٹیل کے ساتھ تو ابھی میں ہم موجود ہے نارمل سکرین پہ ٹھیک ہو گیا ایف ون میں نے پریس کیا اور یہاں پہ میں آ گیا ہوں پیج نمبر ون پہ پیج نمبر ون پہ فرینڈ یہ فنکشن کیے ہم اس کے ساتھ پیج چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ پیج نمبر ون پہ ہمارے پاس ریسیکشن جو ہے یہ موجود ہے اور ابھی میں نے ایف ون پریس کرنا ہے ایف ون پریس کرنے کے بعد یہاں پہ میں آیا ہوں یہ ہے ہمارے پاس نارتنگ اسٹنگ اور زینت ہے ٹھیک ہے ہم اس کا بھی ریسیکشن کر سکتے ہیں نیچے جو ہے الیویشن ہے الیویشن کا بھی کر سکتے ہیں اور نیچے جو ہے یہ سیٹنگ ہے اس کا ٹھیک ہے دیور فرینڈ ابھی کیا کرنا ہے یہاں پہ الیویشن کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ میں نے نارتنگ اسٹنگ اور ابھی فیل حال مجھ یہ چاہیے ٹھیک ہے الیویشن کا کوئی ضرورت نہیں اگر آپ سے ٹپو گرافی کرنا ہے تو پہر یہ بھی آپ ساتھ جو ہے آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا زیند تو یہاں پہ میں نے یہ انٹر کیا انٹر کرنے کے بعد فرینڈ آپ نے کیا کرنا ہے انٹر کرنے کے بعد آپ کا جو فرسٹ پی ٹی ہوتا ہے وہ آپ نے ٹارگیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے دو پوائنٹ ہے دو پوائنٹوں میں سے کوئی بھی آپ جو ہے فرسٹ ٹریک لے اس کا کوئی ایسیو نہیں ہے ٹھیک ہو گیا ابھی یہاں پہ میں نے پوائنٹ لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے ابھی یہ میں نے ٹارگیٹ کرنا ہے ڈیئر فرینڈ یہ جو ہے میں نے ابھی ٹارگٹ کر کے سیڈ کیا تو یہاں پہ ابھی ایف وار جو کی ہے میئر یہ میں نے پریس کرنا ہے ڈیئر فرینڈ یہاں پہ ہائٹ آف ریفلیکٹر جو ہے اس کا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا کیونکہ میں مجھے ایلیویشن نہیں چاہیے اگر آپ کو ایلیویشن چاہیے تو پھر آپ نے اپنا جو ریفلیکٹر ہائٹ ہوتا ہے وہ آپ نے رکھنا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ یس کرنا ہے ٹھیک ہے یس کرنے کے بعد فرینڈ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اپنے فرسٹ پیٹی کے کوارڈینیٹ میئر ہو گیا میئر کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ فرسٹ پیٹی کے جو کوارڈینیٹ ہے وہ آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے فرینز یہاں پہ مشین میں مجید ہے لکھنے کے کوئی زلیت نہیں ہے کہ یہاں پہ F1 میں نے لوڈ کیا اور یہ TP2 پوئنٹ دوسرا پوئنٹ میں نے لینا ہے ابھی کیا کرنا ہے اس کے بعد میں نے دوسرا پوئنٹ یہ بھی ٹارگیٹ کر کے میعر کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دوسرا پوائنٹ ابھی میں ٹارگٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا فرینڈ ابھی یہ ٹارگٹ ہو گیا ابھی یہاں پہ سیم میتڈ میں نے یہاں پہ بھی اپلائی کرنا ہے اے فور میں نے میر کرنا ہے میر کرنے کے بعد فرینڈ یہاں پہ بھی آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے ییس کرنا ہے ییس کرنا کے بعد فرینڈ اگر تسرا پوائنٹ آپ لینا چاہتے تو ابھی لے سکتے اگر نہیں لینا چاہتے تو دو پوائنٹ کافی ہے ابھی کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے لوڈ کرنا ہے یہ ہمارے پاس کون سا ٹی پی نمبر ون ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کالکولیٹ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا ابھی اے فور کی جو ہے یہ میں نے پریس کرنا ہے پریس کرنے کے بعد یہاں پہ میں ریزل جو ہے ابھی یہ ہمارے پاس جو ہے کالکولیٹ ہو گیا جس پوائنٹ پہ میں نے مشین سیٹ کیا ہوا ہے اس پوائنٹ کے آٹومیٹک کلی کواڈینیٹ کالکولیٹ ہو گئے یہاں پہ میں ریزل دیکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جب فرسٹ پی ٹی کا نارتنگ اسٹیں گے یہ بھی بلکل زیرو زیرو ہے اور سیکنڈ پی ٹی میں بلکل یہ بھی زیرو زیرو ہے ٹھیک ہو گا فرینڈ ابھی ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ابھی ہم نے اوکے کرنا ہے جب یہ اوکے کریں گے سیٹ ایزے مت یہ یس کریں گے تو یس کرنے کے بعد بلکل ہمارا مشین ریڈی ہو گیا کام کیلئے ابھی اگر ہم یہ چھاتے کراس چیک کرنا ہے ٹھیک ہے کہ ہمارے ریسیکشن میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے ٹھیک ہے تو دوبارہ ہم یہ کراس چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے کیا طریقہ کار ہے اس کے لئے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ڈریکٹ کوارڈینیٹ میں چلے جائے اور ڈریکٹ یہ ابزرب کر لیں ٹھیک ہے جب آپ زرب کریں گے میار کریں تو یہ ڈریکٹ اس کے کوارڈینیٹ جو ہے آٹومیٹکلی آ جائے گا ٹھیک ہو گیا تو فرینڈ ابھی یہ بیک سائیڈ جو ہے ہم نے لے لیا ٹھیک ہے سوری ابھی ہم نے میار کر لیا تو ابھی یہ یہاں پہ سکرین پہ آ گئی ہے تو کراس چیک ہو گیا تو اسی طرح ہمری سیکشن کا یوز کرتے ہیں تو ڈریکٹ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی تو ڈریکٹ جس طرح میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جتنی بھی آپ کے جانے والے ہیں نیو کمر لڑکے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تمام دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کرے تھا کہ اس سے ہر بندہ مستفید ہو جائے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ ہم نے ریم کا استعمال کیسے کرنا ہے تو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ اللہ حافظ